تو حسن کا پیکر ہے تو رانائی کی تصویر مخمور بہاروں کے حسی خواب کی تعبیر رخو شاہ تیرے مات پہ آزادی کی تنبیر تو جلوہ گئے نور جہاں نور جہاں گیر رخو شاہ تیرے مات پہ آزادی کی تنبیر تو جلوہ گئے نور جہاں نور جہاں گیر اے وعدی کشمی ہر لمحہ مچلتی ہے تیرے من میں بہاریں میں خانہ تراغوش درختوں کی قطاریں چشموں کے ترانے ہے کساون کی ملہاریں چشموں کے ترانے ہے کساون کی ملہاریں ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر کیوں تیری فضاؤں میں اداسی کے نشاں ہیں نکھرے ہوئے گلزار بھی کیوں مہو فغا ہے چشمیں تیرے کیوں نہ لکشو نوحہ کنا ہے چشمیں تیرے کیوں نہ لکشو نوحہ کنا ہے کوہ سار تیرے کیوں ہے جگر بستاو دلگی کوہ سار تیرے کیوں ہے جگر بستاو دلگی ایوانی کشمیں ایوانی کشمیں موسیقی اب وقت ہے سینوں میں عزائیم کو جکا لیں ہر جام و صبح و توڑ کے تلوار بنانے ہر راہ ہم ان ستا کو کمی کا ہم بنانے کمزور ہے لیکن ابھی چھوٹی نہیں شمشیر اے وادی کشمیر ہے یاد آبی خال تو تارے کے پسانے کچھ دور نہیں احمد و ٹی بھوک زمانے اوٹ پھوک جلے ظلم کو دنیا سے پیٹا دیں پھر زندہ کریں دہرم یا اسوہ شمیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر تو خاتم شیر میں پشمیر ممیتی جناب و سورپوری صاحب میرے دیگر کرتے ہیں بہت سلسل پر نہمانے برانگمہ جو سوال نیوٹ میں شاہدین میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے دوست ساتھیو اور کشمیر کے میٹی سے ممران ساتھیو اسرامان میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سی جی صاحب کو بلعموم آج ستائی سکتوبر کے حوالے سے جو ہمیں سیاہ کی تقریب میں شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ازاریں چلیتی کیا باقی جو ستائی سکتوبر کی حوالے سے جو دن بنائے جاتا ہے ماروز صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بعد کی وقت اپنے دامن میں تنگ ہی رکھتا ہے میں اپنی بات کو لمبی نہیں کروں گا اس تجدید ایک کے ساتھ کہ جو قربانیاں جو جد جد کا سلسلہ ہمارے اصلاف نے شروع کیا تھا انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے دو دن آئے گا کہ جس دن ہم اپنے ان بھائیوں کو مبارک بات دے رہے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو آزادی کی نعمت سے نواز دیا ہمارے بچے ہماری بہنیں ہمارے نوجوان ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس یہ وہ سیاہ دن جس دن ایک میجورٹی والے حصے کشمیر کے ہندو مہراجہ نے کہنے کے مطابق کہ اس نے خط لکھ کے ہندوستان کو دعوت دی کہ وہ آئے اور اپنی فوجیں بھیجے اور اس پہ قبضہ کریں اسماری سمتوں پر بناتے بناتے بناؤں سامن سب بزرگیا ہے شہاتیں دے دے گا میں کچھ بات ایک میں لکھ جاتا ہوں کہ ہماری آزاد تشمیر کو بہت ایسا یا اس پر رکھو بانوں پر مجتمع ہے انہوں نے اس میں بات کر کی اس میں بات کر دیا ہے 27 اکٹوبر اس طریقے سے ہندوستان کی جابرانہ قبضی کے خلاف اس طریقے سے دے کر اور خیبر بات اکٹوبر سے جس طریقے سے ہندوستان کے اس وہ زارمانہ اکرام کے جوہاں وہ دانتان کرتے ہیں اور اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم اس کے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور یہ جو لگی تصویریں معصوم بچوں کی چار سال چھ سال دس سال کی اور یہ جو ہماری وہ بہنوں کی تصویریں جو کسی زخمی عادت میں پڑی ہوئی ہیں یہ کہیں کوئی کسی جگہ سے پرنٹ نہیں ہے یہ نیچرل جو تصویریں ہیں یہ اس چیز کی نمازی کرتی ہیں کہ ہندوستان جو دنیا کا ایک بڑا نامیات جو موریت اور انسانی حقوق کا نمبردار آنے کا جوٹا دعویدار ہے اس کی انسانیت سوچ یہ جو واقعاتیں میں سنجھتا ہوں کہ یہ ماذب دنیا کے سامنے جو اب اس کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ستر چتر سال سے جو اب اس نے جابرانہ قبضہ کی ہوئے جو اب رکھائے ہیں کوئی مجھے آتا پتا چل نہیں گا لیکن کل جو پروگرام کونسلیٹ کی طرف سے پارکسن ہاؤس کونسل جرنل کی قیامگاہ پر ہوا وہاں ایک سعودی بھائی نے یہ میرا مسئلہ سلجا دی کیونکہ ہم اسی اتار کے لانڈے سے دعا مانگتے رہے ہیں چھوٹر سال جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا جو کبھی اقوام مدردہ کی شکل میں کبھی یوکی کی شکل میں کبھی کسی اور شکل میں ہم انہی سے جا کر بھی مارکتے رہے ہیں کشمیر کی ازادی اور وہ ہمیں رولی پاپ دیتے رہے ہیں کل جب میں سن رہا تھا ایک سعودی بھائی کی تقریب اس نے جب یہ کہا کہ ہمیں کم از کم کسی اغیار کی طرف دیکھنے کی بھی جائے 57 مسلمان کنٹری جو ہیں اگر ہم اتحاد پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بہت جلد ہم اپنے منظر پر پہنچ جائیں گے اور کشمیر کو ازاد دیکھیں دوستوں بھائیوں السلام علیکم تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ایک اہم موضوع پر یہاں جمع ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صاحب مسود پوری صاحب اور جوزی مشید مدیال صاحب آزادی ایک ہزار نیوت ہے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی تربانیہ جد و جہن اور جان و بات کی کن من دھن دھن کوشوں کے بعد حاصل ہو کرتی ہے چودہ اگر انیس سو سنتانیس کو جب پاکستان ہندوستان سے جلا ہو کر ایک قیام وزیر ہونے لگا تھا اس وقت پہ مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے گا کہ آپ کو کون سی اور کیا کیا ان میں قربانی تھی ہے تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں اپنے جان سے لے کر مانتا اپنے عزت سے لے کر آبودا اپنے تان من دھن کی کوشش جو اس میں شامل گیا اور اس کے نتیجے میں ان بھائیوں سے پوچھو جن کی بینوں پرمان ہوئے ان باپ سے پوچھو جن کی اولادت کی آنکھوں کے سامنے ان جب اور ستم کا نشانہ بنی جو کہ ہندوستان کی فوج اور ان کے آرمی اور ان ہندووں نے مسلمانوں کے پر ظلم دھائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حدیوں سے پاکستان کی گوارت کھڑی ہوئی اور ان بچوں اور بچوں کے خونوں سے اس کا درم رہا گیا تب ہمیں یہ پاکستان اور ہوں کہ پاکستان میں ہمیں ساس لینا نسیر ہوا محسوس دل شہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ کشمیر کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا تاریخی پس منظر ہے دوروانیوں کی جو مثالیں ہیں اس پر میرے فاضر مقررین نے بہت اچھی سہر آسل گفترو کی ہے اور ہمیں اپنے پر مقالوں سے نوازا ہے اس میں مزید بات کرنے کی میں سمجھ دوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو آپ سے دو درخواستیں کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کے صرف آپ کا شوشل انٹریکشن ہے ملنا جلنا ہے آپ وہاں کشمیر کیشو کو ریز کریں خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ اپچونٹی دی ہے کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں دنیا کی ہر نیشن موجود ہے پاکستان میں ہے ہم صرف پاکستانیوں کو کنوینس کر سکتے ہیں یہاں ایک ایسا مقام ہے کہ ہم دنیا کے ہر آدمی کو ہر نیشن کو کنوینس کر سکتے ہیں جہاں بھی موقع ملے کشمیر کیشو کو ریز کریں وہ خاص طور پر ہیومن وائلیشن پوائنٹ آف یو سے اس کو زیادہ ریز کریں کہ دنیا کسی کو زیادہ سمجھتی ہے کہ ہیومن وائلیشن جو ہیں ہم دنیا میں جو ہو رہی ہیں ہم قرآنی درسل پیش کر رہے ہیں کنوینس کر سکتے ہیں کشمیر کی اندر میں انڈیا کی نو لاکھ اوٹھوں محبت کا سوپی اور ہم بائیس کروڑ آوام کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے ساتھ ہیں آپ کو ہماری دیتے کی بردت ہے باری پاکار بھی ہے ہماری کتنی میں ہم بائیس کروڑ آوام ہیں ہمارا جان مال انشاءاللہ کشمیر کی یہ قربان ہے جس کی سلطالت بھی میرے ذمہ ہیں اور آج ہماری تقریب کے بیمان اکسوسی عزت مہار مہن سجد نسال حضرت مجید سال میں دل کی اتھا کرائیوں سے انہیں آج اس تقریب کے بیمان اکسوسی یہاں تسلیق لانجربار کچھ شمدید گیتا ہوں اور جنابان پاکستان کشمیر کیمیٹری جیڈمنٹ جنابان عزت مہار سوط پوری سال اور اس حال میں رہتے ہوئے پہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے قابلین اور تمام مقاتبی اپنے سامین اور میرے دوستوں پھئیوں اور انتہائی قابل اکلام میرے ویڈیا کے اکسوس اسلام علیکم میں زیادہ آل کے درمیان میرے ساتھوں نے بڑی تفصیل سے گتو کی ہے 27 سکر کے حوالے سے اور 22 سکر کے حوالے سے میں سنسا ہوں کہ مجھے اس طرح جانے کے بجائے مقصص میں اپنی جنہو پشمیر کمیٹری اور سیسی کے ہماری ورکنگ کمیٹری ہے جس کے سر پرس سیلی روائے سے میں ستار وطاز صاحب میں ان کے سوچی عطا کرتا ہوں جنہوں نے مقصص آتا ہوں آپ نے ساتھوں کی مدد سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اور میں مشکور من کا اور ان ساتھوں کا جنہو پشمیر کمیٹری اور سیسی انتہائی قابل اطلاع میں پر ہیں جنہوں نے کبھی خواہش نہیں کی اسٹیج پہا رہے گئے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ ہمیں وہاں آپ نے موقع کرام نہیں کیا تو نہ ہوں تو ابھی سکریہ اللہ کرتا ہوں موسیقی مجھے بھی کہتا رہا ہوں کہ میں 24 گھنٹے 24-7 ہر وقت کسی بھی ہمارے ستیار رہنے کے لئے مجھے مخصوص دن نہیں ہے کہ ہم اس کو کن میں اس کو بنا کے اپنی جب دیتی کا ادار کر کے اس کو کچھ بھول گئے اور کیا کہ ہمارے یہ کوئی مسئلہ ہے اور ہے اس کا تو سکت نہیں ہے پاکستان تکلیل پاکستان کا تکلیل کا ایجنڈا ہے اور ہے اس کو کنی دورائی یہ کوئی فٹ نہیں ہے یہ تو ہمارا دن رات ہمارے سامنے ہونا ہے ہمارے تو ہر دن کیوں ہے وہ کشمیر کے والے سینایتی پورکنگ شکل ہے کامی ہے چھٹنے کو اتاری کی غم مجھ کو یقی ہے کیا ظلمت شب صبح کی تمہید نہیں ہے کیا ظلمت